بائی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک دن میں کبھی کسی نے اتنا بڑا زیادہ پیشنے کیا اور سلیمان کو بدا نے اتنا دیا تھا تو اس نے اتنا زیادہ اپنے دل سے بھی پیش کیا اس لئے پاک رامہ میں چکاتا ہے کہ ہم جو دینا ہے ہمیں کہا دینا چاہیے خوشی سے اور سخی دن کے ساتھ دینا چاہیے بدا ہمیں کہی بنا چاہتا ہے موسیقی 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 کے بارے میں اس چرچ کی یہاں پر مجودگی کے بارے میں کہ وہ یہاں پر خدمت کر کے کیا ہم نحسوس کرتے ہیں بہت شکریہ اپنے موقع دیا کہ ہماری کے بارے میں کچھ بات کر سکتے ہیں تو میں بہت سالوں سے یہاں پہ ہوں پندرہ سال آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ چرچ اٹھارہ سو سٹھ سٹھ خیش سین میں کیپچن فاظر نے تعمیر کیا اور کافی سال انہوں نے خدمت انجام دیا اس کے بعد پھر ملیل پریس آگے اور چلاتے رہے جب تک کہ ہماری ڈائیسیس سے ہماری اپنی پریس اوڈینی ہوگے اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً دیر سو سال سے سٹھ سٹھ جاری ہے دیر سو سے زیادہ سال ہو رہے ہیں تو یہاں پر ماری میں یہ فائدہ اس چرچ کے ہونے کا کہ یہاں پر ٹوریسٹ بہت آتے ہیں خاص ہمارے جب سیزن ہوتا ہے سیزن میں می جون جولائی اوگرس یہ سیزن کے چارپ منس ہیں ہمیں بہت سارے ٹوریسٹ باہر سے بھی آتے ہیں تو کسک چرچ دیکھ کے تو بڑی خوشی سے یہاں عبادت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور اس لئے ہم شکر دہال ہیں چرچ بنانے والوں کی اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا بہت آت سے صلاح عطا کرے یہاں پر آج کل زیادہ فیملی تو نہیں ہے ہماری اس پیریش میں لیکن جتنی بھی ہیں بہت ہی سرگرم میں یہاں پر دو سکول ہے پریزنٹیشن سسسس کا سکول ہے ہائی سکول اور پریزنٹیشن سسس کا ان کا بھی ہائی سکول ہے اور سینکلوں کے حساب سے ہم بچے ہیں اور جو تعلیم ہسکتے ہیں زیادہ تار مسلم بچے ہیں لیکن پریزنٹیشن بچے بھی ہیں تھوڑے سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دونوں سکول بڑی ضرورت گواہی دے رہے ہیں اسے ہی مجھے کی اور میری چرچ کی بیلڈنگ بزارتے خود ایک گواہی ہے کہ یہاں کریزنٹیشن بہت پہلے آ چکے تھے اور اب تو مقامی فادس آئیبان ہیں مجھ سے پہلے بھی کچھ فادس رہ چکے ہیں اور مجھے یہاں پہ ہفتہ میں بارہ سال ہو رہے ہیں میری پہلے دو تین دفع میں آیا ہوں سالے ملاکے بارہ سال کا آسار میں یہاں گزارا ہے بہت زبرس محول ہے یہاں پہ ہمارے یہ کوشش ہوتی ہے ہم دوسرے کرسٹن کے ساتھ بھی ملکے رہیں خلائز بھی جو مسلم ہیں اور بلکہ کچھ سکونا میں تو زیادہ مسئلز ہے کرسٹن کا مطلب ہے لیکن ہم کوشش ہیں کیونکہ ذاکی مرضی سے ملکے ہم چلا رہے ہیں یہ اور ہماری خواہشہ کہ خدا آمد ہم سب کو بہت برکہ دے اور یہ چوئیش ہمیشہ قائم رہے اور جب تک ہم جلدہ خدا آمد کرام کی گواہی دیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آلیڈی آف سارو کیتھلک چرچ مری میں مجھود ہیں اور میں اس چرچ کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو آج یہ ہماری خوش قسمت ہے فادر ڈینیل جو کہ کولمبن مشنری فادر ہیں ہیدر آباد میں اپنی خدمت سر انجام دیتے ہیں آج وہ یہاں پر پاک ماس کے لئے آئے تھے تو ان سے آئیں ہم باتشیت کرتے ہیں اور ان کے خیالات سنتے ہیں اس طریقی چرچ کے بارے میں سلام تیو والد میرا نام فادر ڈینیل ہے میں ایک کولمبن مشنری ہوں میرا ملک نیو زیلند ہے میں تقریباً تیس سال سے یہاں حدمت کرتے ہیں پاکستان میں اور میں نے بہت انجوئی کیا ہے اور میں نے بہت سیکھا پاکستان لوگا سے کائنات سے اور پیپل سے جو بھی ہو مسیح ہندی مسلمان جو بھی ہو ان سال میں کائد اپا میں یہاں آتا رہا اور اس چرچ میں مجھے بہت پسند ہے اور رانہ چرچ لیکن بہت کبسورا چرچ ہے ہم یاد کرتے ہیں جو مشنری لوگا نے اس کو بنایا اور جو مشنری پاکستان میں اس چرچ میں مری میں کام کرتے ہیں سیسترس، فاظرز جو انہوں میں بہت حد مطلب کیا ہے یہ چرچ بہت کبسورت چرچ ہے اندہ ہے دیکھراتیس بگیرہ سلیب بگیرہ جو اندہ ہے وہ چاتھ پا بہت کبسورت ہے اور لکری بہت مزبوط ہے بہت بہت کبسورت ہے یہ چرچ ہے اور پریش ہاس بھی کائد اپا میں یہاں بھی رات آتا ہمیں یاد ہے جو لوگ ہیڈا اوڈے جاتے ہیں اندہ چرچ میں آتا ہے ہزروں مسیحی لوگ اندہ جاتے ہیں اور کچھ مسلمان لوگ وہ بھی آتا ہیں دیکھنے کے دیئے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ پاک جگہ ہے وہ کرسٹین مسلم دائلوگ کے لیے یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے یہ چرچ ہے ہے لیڈی آب دا ساروز مریج یہ جگہ یہاں ہے بہت کبسورت ہے سو مجھے اور ہمیں یاد ہے کہ کائنات کو ہدا نہیں بنایا وہ ہوتی خوبصورت ہے وہ ہمیں اس کو اچھی تارا سمبلنا چاہیے کیونکہ آج کو ہوت بڑا اسیو ہے کلامت چانج کے بارے ہیں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کونے ہے تاکہ ہم کائنات کو بیٹا سمبلاؤ شاپا نہ پھنکو کیونکہ ہمیں شاپا پھنکتے ہیں یہ بیزدی ہے پاکستان کے لیے وہ جس نے پاکستان کو بنایا خودا کے لیے آج کے انجیل میں بہت کبسورت انجیل ہے جس نے ایک کہانی بتایا تھا وہ پہل کے بارے میں اس نے یہ ملا زمین میں وہ سب کچھ چھو دیا اس پہل کے دیئے ہیں مجھے یاد ہے ایک لای مشنری پیلتان سے لامبان لای مشنری بجی پیلار یہاں آتی رہی پہلی آنے سے پہلی وہ امریکا میں کام کرتا تھا امریکن دولار ملتے تھے لیکن پیروس نے سب کچھ کردیا کیونکی اس نے یہ سای ملا جو پیل اور گیٹ پرائز ہے اور اس نے بودھے مد کی پاکستان میں پاکستان میں مد کیا پاکستان میں مد کیا پاکستان میں مد کیا پاکستان میں پاکستان میں لہوامے ہاں شکریہ و داکو و کاناتکو افنی اپکو اسی تارا خدا کی بچهی بیٹا پانسکے اسی مسی و باب و روح کودس کی مربانی سی آمین شکریہ